ہیلو اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب ایک اور ویڈیو میں آپ کا ویلکم ہے سب سے پہلے میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ اگر میری ویڈیوز انفرمیٹیو لگیں تو کائنڈی لائک اور سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل کینکہ آپ کی سپورٹ سے ہی ویڈیوز بنانے کا پھر دل کرتا ہے اور اگر ویڈیوز بنیں گی تو شاید کسی نہ کسی کسان کا بھلا ہو سکے جو اس فیلڈ میں ہے اور جس کے پاس نولوجی کمی ہے یہ دیکھیں یہ وہ مکی ہے جس کو سٹیپ بائی سٹیپ آپ کے ساتھ شیئر کیا جاتا رہا ہے پہلے سادہ پانی سے لے کے اس کا پہلا حفاظتی سپری وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا اور اس کے دو دفعہ خات دی چاہ چکی ہے اور اس کے بعد آپ آج کا جو ویلوگ ہے جو آج کی ویڈیو ہے اس کے مطلق ہے کہ مکی کو پہلی دانے دار زہر کب اپلائی کرنی چاہیے دیکھیں مکی کا قد اور مکی کی جو ہائی ٹیپ کے سامنے ہے تقریباً یہ دو تین فٹ کا پودا ہو چکا ہے اور اس سٹیج پہ اس کو پہلی دانے دار زہر اپلائی کر دیں گے دانے دار زہر اپلائی کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس وقت مکی پہ سنڈی آرمی فال حملہ کرتی ہے جو اس کی اس کمپل کو نشانہ بناتی ہے جس کے وجہ سے پودے جو ہیں وہ سیت من طریقے سے گروہ نہیں کرتے اور فصل ڈیمیج ہو جاتی ہے تو کچھ لوگ سپری کرتے ہیں کچھ لوگ دانے دار اپلائی کرتے ہیں لیکن بہتر کنٹرول جو سنڈی کا ہے وہ دانے دار کی وجہ سے ہی ممکن ہوتا ہے اور یہ دانے دار یہاں پہ لیبر اپلائی کرتی ہے جو ہر ایک پودے میں ہاتھ سے اس کو اپلائی کیا جائے گا اس کے چارجز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن